ہلو دوستو اسلام علیکم نمستے سسریع کال ملکم تو ہر چینل سائستہ انجامی بلوگ امید ہے کہ آپ سرکچت ہوں گے سوست ہوں گے میں اپنی بات کی شروعات آجی شید سے کرنا چاہوں گا کہ کوئی اسکول کی گھنٹی بجا دے یہ بچہ مسکرانا چاہتا ہے پچھلے دو سال سے ہم کرونا مہماری کے چپیٹ میں ہیں اور ایسا کوئی بھی گھر نہیں ہے جس نے موت کو قریب سے نہیں دیکھا اور اب تیسری لہر کی بھی دستک قومی کرون کی شکل میں ہو چکی ہے اور ہمارے دیس کے قریب قریب تمام اسٹیٹس میں نائٹ کرفیو بھی لاغو ہو چکا ہے کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں ویکنڈ لاکڈاؤن کی بھی شروعات ہو چکی ہے اور ایسے میں ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سرکچت محسوس کر رہے ہیں کہ ہر ایک گھر میں بچے ہیں اور وہ بچے خاص کر کے ان بچوں کی میں بات کروں گا جو دس سال سے چھوٹے ہیں وہ بچے سب سے زیادہ میں اگر میں اپنی نگاہ سے دیکھتا ہوں تو وہ بچے مجھے زیادہ شکار نظر آتے ہیں پچھلے دو سال سے اسکول بند ہے اسکول بند ہونے کے ویعے سے پیرنٹس پہ بھی ایکسٹر بڑن ہے کیونکہ ان کے جو آن لائن کلاسز ہوتے ہیں وہ سپیسیئن نہیں ہیں ان کے منٹل، فیزیکل یا سوسل ڈبلپمنٹ کے لئے کسی بھی گروت کے لئے اوور آل ڈبلپمنٹ اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کے لئے بچے کو اسکول جانا بہت ضروری ہے لیکن ایسے حالات ہیں کہ ہم ان کو اسکول نہیں بھیج سکتے ہیں اس پر سے جب لوگ ڈان یا جیسے اومکرون کی اب جو تیسرے لہر کی بات ہو رہی ہے تو ایسے میں بچے کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں تو ایسے میں بچے کہنے کہیں بلکل پریشان سے ہو چکے ہیں اور مجھے یاد ہے اپنے بچپن کا کہ اسکول کی جو ٹائمنگ دس بجے ہو یا صبح سات بجے ہو تو اس گھنٹی کا انتظار تو ہم نہیں کرتے تھے ہاں جتنا ہو ٹائم پہ ہم پہنچ گئے لیکن چھٹی کے گھنٹی کا ہم سبوں کو انتظار رہتا تھا لیکن میں اپنے بچوں کو جب دیکھتا ہوں تو یہ اس گھنٹی کا انتظار کر رہے ہیں جب اسکول کی گھنٹی بچے پھر سی اسکول کی شروعات ہو اور پھر سے وہ اپنی اصل زندگی جی سکے جہاں پہ وہ تمام چیزیں موجود ہیں ایسے میں ہم پورا اسکول کا انوارمنٹ تو ان کو نہیں دے سکتے ہیں چونکہ یہ ہمارے لئے پوسیبل نہیں ہے اور ہر ایک پرنس کے اپنے اپنے انگیجمنٹ ہے اسی ٹائم سے اپنے بچوں کو بھی ٹائم ان کو نکالنا پڑا رہا ہے جب اسکول کھولے تھے تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اٹلیس چھے سے آٹھ گھنٹہ ہر ایک پرنس پھری ہوتے تھے اور وہ اپنا الگ ٹائم جو دوسری کام نہیں دے سکتے ہیں جب بچے اسکول جاتے تھے تو ہم جو بھی پیرنس ہیں اپنے ایٹی پرسن زیمداری سے ہم بری تھے ہم کو وہ سب ٹینسل نہیں ہوتا تھا چلو بچہ اسکول جا رہا ہے اچھے سے اپنا پڑھائی کر رہا ہے اس کی گروت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ایک انوارمنٹ میں ہے وہ سب پچھ سیکھ رہا ہے تو ایک جو محول ہے وہ چیز ہم تو گھر میں وہ کریٹ نہیں کر سکتے ہیں جو گیپ ہے وہ فلپل نہیں کر سکتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہماری ذمہ داری آج کے ڈیٹ میں بڑھ گئی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے بچے کا خیال رکھیں کس طرح سے ہم بہتر طریقے سے ان کا کیار کریں اور گھر میں جب بچے ہیں تو ان کو اچھے سے انگیز رکھنا ہماری ذمہ داری ہو گئی ہے اب ہمارا ہی بچہ ہے کلاس جب اس نے پاس کیا تھا تب کورونا وائرس کی شروعات ہوئی لوگڈاون پوری دنیا میں لوگڈاون کی شروعات ہو گئی اب وہ سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس اس نے آن لائن پاس کیا اب مارچ میں وہ فورت کلاس میں چلا جائے گا تو ویسے بچوں کے ساتھ اور زیادہ دیکھت ہو رہی ہے جو اس کو دیکھ چکے ہیں مینٹل بہت ڈسٹرگ رہا ہے اسی لئے اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بیچ بیچ میں وہ بولے گا بور ہو رہا ہوں دیل نہیں لگتا ہے کہاں ہے کب اس کو کھلے گا اچھے چرچیز ہو چکے ہیں گھر میں رہے کے ایک ہی روٹین میں ان کے اندر بھی پیدا ہوتے جا رہی ہے دوسری ایک چیز اور میں اس میں جڑنا چاہوں گا کہ ویسے لوگوں کے ساتھ اور زیادہ پریشانی ہو رہی ہے جو اپنی جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ نوکری یا جو بھی ہے اپنی نوکری کر رہے ہیں ویسے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ رینڈ پہ ہوتے ہیں کم وقت کے لیے ہوتے ہیں تو ویسی صورت میں ان کی سرکل وہاں پہ ڈبلپ نہیں ہو پاتی ہے یا تو اس کے کلکس ہیں یا کچھ ایک جاننے والے ہیں ایسے میں اپنے بچوں کو وہ باہر بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں چونکہ بچہ کافی ابھی چھوٹا ہے جبکہ وہی اگر ویسے لوگ جو اپنی جگہ پہ رہ رہے ہیں یا اپنے گاؤں یا محلے میں ہیں تو وہاں پہ کوئی بھی گھر ہے جس کو لوگ مطلب بستوں سے جانتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ آپ کا باہر بھی جاتا ہے تو کہیں نے کہیں وہ آپ کو اگردین کی سکل میں کوئی نے کوئی ان کو دیکھ ریک کر لیتا ہے بچوں کو اچھے سے کیئر کریں ہر ماں باپ تو کرتے ہیں بچوں کوئی نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ ہی لگتا ہے کہ ابھی ہماری ذمہ داری ڈبل ہو چکی ہے بلکل ایسے ماں کو چاہیے ہیں کہ کوشش ہم زیادہ زیادہ کریں کہ ہم ان کو الون نہیں فیل ہونے رہیں ان کو لونلی نہیں چھوڑنا ہے اور کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ ٹائم ان کے ساتھ سپین کریں اور ان کو ان کو انگیج کر کے رہن مطلب لونلی لیہ فیل ہونے سے مراد یہ ہے بار بار جو بچے بولتے ہیں میں بور ہو رہا ہوں اب کیا کروں کیسے کروں ایسا ہمارا لڑکا ہمیسا مطلب دین میں کئی مرتبہ سننے کو ملتا ہے وہ بول جاتا ہے کہ ماما آپ کیا کروں اب آپ کیا کروں بتائیے میں بور ہو رہا ہوں اور اس کا دیکھا دیکھی جو چھوٹی ہے ہمارے بچی تین سال کیے وہ بھی اب بور ہونے لگی ہے جبکہ وہ اسکول دیکھی بھی نہیں ہے اور ہم لوگ بس اسی انتظار میں ہیں کہ کب یہ معاملہ تھوڑا شانت ہوئے مہاواری کا تو اس کا ایڈمیشن کر آئے تو ایک سال تو گزر چکا ہے اب اگلے سال کروانے کا ارادہ ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے اور اس کو پڑھانے کی جب بات آتی ہے کہ بیٹا پڑھ لو گھر میں اسی کو فیسکول جائے گی تو بولتی ہے ڈائریکلی نہیں ماما میں فیسکول جا کے ہی پڑھوں گا میں نہیں پڑھنے والا پڑھوں گا ہی نہیں سکول جاؤں گا تو میں ان سے ہی پڑھوں گا ہم انگیز کر سکتے ہیں کبھی بچے کو ہم ڈرائن کے لیے بول سکتے ہیں ریڈنگ رائٹنگ کے لیے یا فی ڈی آئی وی جو بچے چاہتے ہیں پسند ہے ان کو وہ چیز کریں ایسے میں ان کا مطلب ٹائم بھی اچھے سے پاس ہوگا اور کچھ نہ کچھ کریٹیوو کریں گے کریٹیوٹی بھی کئینے کئی اسکول کا انوارمنٹ تو مل نہیں رہا ہے تو کچھ تو آگے بڑھیں گے ورنہ بہت مشکل ان کے لیے ہو جائے گا گھر میں رہ رہے ہیں بچے کھوتا ہے مطلب جدی بھی ہو جاتے ہیں جد کرتے ہیں بار بار اور ابھی ان کے لیے آپشن زیادہ نہیں ہے تو ٹی بی ہے نہیں تو موبائل ہے تو چاہتے ہیں بچے کہ ہاں بس ٹی بی میں جو ویڈیو ہے اور گیم ہے بس اسی میں چاہتے ہیں کہ ہاں اسی میں ہم لگے رہے ہیں تاکہ میرا بچے کو سمجھانے کی کوشیز کریں لوجیکل وی میں اب زیادہ ہم اپنی مطلب فورس بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ بٹا ایسے نہیں ایسے نہیں ان کو پیار سے سمجھانا ہے سمجھا کے مطلب ان کو کنویس کرنا ہے لوجیکل وی میں تاکہ بچے سویز کو سمجھیں ایسا ہم اپنی مرضی بچوں پہ نہیں تھوپے تو زیادہ بیٹر ہوگا ان کو تھوڑی اپنی مرضی کا بھی آزادی مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خیال کی آزادی ہو وہ جو سوچ رہے ہیں اس کو کہنے کے جیسا نہیں کہ وہ جیسے ہی مو کھولے اب آپ اس پہ اگل پڑے بلکہ ان کو سوچئے ان کو سنیے پہلے اس کے بارے سنیے سمجھئے اس کو اس کے بعد کوئی ریاکسن اپنا دیجئے تاکہ بچہ ہے تو یہ سمجھ لے کہ ہاں آپ کیوں منا کر رہے ہیں ورنہ بچے ہیں بچے کے خائصات کی کوئی سیما نہیں ہوتی ہے وہ بہت کچھ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے اور تمام بچے کرتے ہیں دنیا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو ڈیمانڈ نہیں کرتا لیکن اس ڈیمانڈ کو ہم کو کیسے ٹیکل کرنا ہے ایسے ان کی بات کو ناراض بھی نہیں ہو اور اپنی بات بھی ان کو اچھے سمجھا دیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہر ایک بچے کو پیار کرتے ہیں تو جانتے ہیں کسی ان کو منز کرنا ہے تو گصہ ہو جاتے ہیں اور پھر ویسے میں جیسے پیرنس کی اپنی انگریزمنٹ ہوتی ہے ہمیسا ہم ان کے ساتھ مطلب رہ تو نہیں سکتے ہیں یا پھر نہ ہی ساری بات مانی جا سکتی ہیں لیکن ویسے میں ہم کو چاہیے ہم ان پر ناراض نہیں ہو ہم ایسا گوزے سے بات نہ کریں جو ہے منہ بھائی ام بی بی کی وہ بہت کام کرتا ہے دونوں بچوں کو ہمارے بس جادو کی جھپی ایک بات دی جو کچھ بلی وہ سمجھ لیے تیار ہو جائیں تو یہ ہی چھوٹی چھوٹی بات ہیں اپنے ذہن میں یہ چیز آئی تو میں سوچ کہ آپ کے لی یہ ہی شیئر کروں میں ہماری باتیں اچھی لگیں یا خراب لگیں جیسی بھی لگے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور یہ بھی ہم آپ سے امید کریں گے ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کی سبسکرائب کیجئے سیف رہیے سرک چیت رہیے اور یہی اوپر والے سے ہماری دعا ہے کہ یہ کرونا ہماری سے ہمیں جل سے جل نجات میرے ڈھینکی